اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب اچھا تو لاسٹ ٹائم ہم نے پڑھے تھے تھرڈ پلیس واول یہ والا لیکچر میں آپ کو آج یہیں بھی بتا دیتا ہوں تھوڑا سا پہلے ہم نے پڑھے تھے اور میں نے سمجھا دیا تھا آپ کو لانگ ای تھرڈ پلیس واول کون کون سے ہوتے ہیں ای آئی او او ای تو ہم نے پڑھ لیا تھا آج ہم نے پڑھنا ہے شارٹ آئی شارٹ آئی لائٹ ڈاٹ لائٹ ڈاٹ آپ کو پتا ہے کون سے ہوتا ہے میں آپ کو پتا دیتا ہوں یہ ہوتا ہے لائٹ ڈاٹ لائٹ ڈاٹ ٹھیک ہے نا یہ ہے لائٹ ڈاٹ ہمارا ہم نے کیا پڑھنا ہے یہ دیکھیں لیکچر نمبر ہے ہمارا تھرڈ پلیس واول ہم نے پڑھنا ہے آج شارٹ آئی سب سے پہلے ہیں ایف یہ ایف اور یہ آئی کے بعد آری ایف ٹھیک ہے یہ ہے ایف آگے نیکس ہے بٹ بی اور یہ ٹی یہ واول آگے ہے بٹ اس کے بعد ہے جی یہ دیکھیں یہاں بھی دیکھیں آپ یہ لکھا ہو رہا ہے ہم نے پڑھ لیا ہے ایف ہو گیا بٹ ہو گیا پک یہ پی ہے یہ کی ڈالا ہوئے ہیں اور آگے یہ واول ٹھیک ہے ایسے یہ آگے لکھا ہوئے شپ یہ ایس ہوتا ہے یہ پی ہے اور یہ واول آئی کے آواز آ رہی ہے شپ یہ ہے لیو ال و اور یہ آئی واول ہے آگے انچ یہ دیکھیں انچ کیسے ہوگا یہ این ہوتا ہے اور یہ ہوتا ہے چھے ٹھیک ہے اور یہ آگے واول انچ آگے چلتے ہیں یہ آپ نے کرنی ہے اس کی ایسیمپلز ہیں نیکس ہے لونگ او is represented by a ہیوی ڈیش ہیوی ڈیش سے represent کرتے ہیں لونگ او کو یعنی کہ آواز اس کی آتی ہے او ٹھیک ہے بک ٹک لک وڈ پل پش اب دیکھیں آپ جیسے کہ یہ لکھا ہے بک یہ ہمارے پاس بی یہ ہے کے یہ واول لالا ہے بک پھر یہ ہے ٹی کے ٹک یہ دیکھیں ہیل کے لک آگے ہیں اپڑ وے اور یہ ڈی وڈ بہت ایزی ہے انچاللہ آپ کو سمجھ آ جائیں گے اور آپ بھی رہے ہوں گے کیونکہ یہ کافی ایزی ہے کوئی مشکل نہیں ہے آپ کو سب سے پہلے تو اے بی سی ڈی آنے چاہیے نا آپ کو پتہ ہونے چاہیے یہ کیا لکھا ہے یہ کیا لکھا ہے سارا کچھ یہ دے ہے یہ ایم ہے یہ ڈی ہے یہ ایم ہے یہ ایم ہے یہ فڈل ہے یہ ل ہے یہ بی ہے ایسے ہی آپ جب تک آپ کو ان چیزوں کی سمجھ نہیں آئے گی آپ کو لیکچر تیار نہیں ہوگا یہ دیکھیں اب نانگ اویز ریپزنٹر بائے لائٹ ڈیش بود ہے یہ پول ہے یہ پی ہے اپڑڈ ایل اور یہ او بہت ایزی ہیں یہ نیکس نہیں دیکھیں انہوں نے کیا لکھا ہے نوٹ دی ساؤنڈ آف وائی ایر ڈی اینڈ آف وائڈی ریپزنٹر بائے لائٹ کیا لکھا ہے لائٹ ڈاٹ یہ دیکھیں اب یہ ہے بی بی یہ میں آپ کو یہاں پہ سمجھا دیکھتا ہوں یہ بی بی ٹھیک ہے یہ کیا ہے بی بی یہ دیکھیں یہ انہوں نے کیا لائٹ ڈاٹ ڈالنا ہے بی بی آگے لکھی یہ اپڑڈ ایل یہ کے اور یہ لکھی پھر ہے دیکھو منی او کے بعد آ رہی ہے منی یہ ہوتا ہے ایم یہ ہوتا ہے این منی او یہاں واول آئی ہے واول ٹھیک ہے پھر ہے کاپی کے یہ پی یہ او دیکھو کوپی او کے بعد آ رہی ہے پھر آئی کی انہ پہ آ رہی ہے تو یہ واول ڈالنا ہے ہم لائٹ ڈاٹ ٹھیک ہے نیکس دیکھتے ہیں مینی یہ ایم این آئی ٹھیک ہے مینی لیڈی ایل اے بی اپڑڈ ایل یہ ڈاونورڈ ڈی ڈی تو ایسی ہوتا ہے یہ آگے آئی کے بعد آرے لئے ڈی تو یہ ہم نے لائٹ ڈال ڈال ہے ٹھیک ہے نیکس دیکھتے ہیں فیملی یہ باور ڈال ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے اس کی دیکھیں نا یہ ساری ایسیمپل کرنی ہے میں نے آپ کو سمجھا ہے سارا کچھ ہی دے لکھا ہے فیملی ہوگئی ہے منتھلی ڈیلی اپالوجی اچھے سے آپ نے اس کو تیار کرنا ہے جب آپ اس کو اچھے سے تیار کرلیں گے تو آپ کو ٹھیک سے سمجھا جائے گے سٹوک لکھنے میں بھی آسانی ہوگئے نیکس دیکھیں ویر ایڈ آؤٹلائن کنسیشن اونلی آف ہورزینٹل سٹوک اینڈ ڈا واول لیجے تھرڈ پوزیشن واول آؤٹلائن is written on the لائن اب دکھاوا کی ہم نے ان کو on the line پہ لکھنا ہے یہ ہے کی 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 ہوتا ہے چابی یہ ہے کی ہم نے لائن پہ لکھنا ہے کی یہ واول آگے آگے ہے کیک کی کی واول آگے کیک پھر ہے انگ ان اور یہ کی یہ لائن آپ نے لائن پہ لکھنا ہے یہ ٹھیک ہے نا ان کو آگے ہے پھر drop the آئی واول ان دی ترمنیشن انگ اب آپ کو پتہ ہونے چاہیے یہ ڈاٹ ہے نا یہ ریپیزنٹ کرے گا آئی ان جی کو جہاں بھی انگ آئے گا تو آپ ڈاٹ بھی لگا سکتے ہیں اور یہ بھی لگا سکتے ہیں انگ ٹھیک ہے یہ بھی ریپیزنٹ کر رہا ہے انگ کو اور یہ ڈاٹ بھی میں آپ کو ایک جمپل دیتا ہوں جیسے کہ اب یہاں ہیں میکنگ یہ دیکھیں ایم ک اور یہ ہوگی ہے انگ یہاں واور ڈالنا ہے میکنگ آپ اس کو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں میک اور یہ یہاں ڈاٹ لگا دو انگ ٹھیک ہے دونوں طریقے سے ٹھیک ہوتے ہیں نیکس ایزمپل دیکھ لیں اس کی لیونگ اپورڈ ایل وی اور یہ انگ پھر آگے نیکس ایزمپل ہے لکنگ ال کے انگ ٹھیک ہے اس کی شارٹ فارم دیکھ لیں بڑی ایزی ہیں یہ آپ نے لازمی تیار کرنی ہے یہ ہے ڈیفرنٹ لکھا ہوئے ڈیفرنٹ اور ڈیفرنس یہ ہے ویش یہ پی سے پوٹ تھرو دا لائن ہے یہ ٹو بی اس کو ہم نے ہیوی کر کے لکھا ہوئے تو یہ ٹو بی ہے لائٹ لکھیں گے تو پوٹ یہ لکھا ہوئے کین اباب دا لائن لائٹ کر کے لکھا ہوئے تو یہ کین ہے ہیوی کر کے لکھا ہوئے تو یہ ہے گو یہ آٹ این اور اینی کی آٹ لائن ہے شارٹ فارم ڈیریویٹیوز بینگ ڈوینگ یہ آئین جی ہے ٹھیک ہے نا یہ ہیوینگ اور یہ گوئنگ ایکسرسائز آپ نے اتیار کرنی ہے ٹین الیون اور ٹویل انشاءاللہ بھی ہم ملیں گے اپنے نیکس لیکچر میں تب تک کے لئے اللہ حافظ اور میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا امید ہے آپ لوگوں کو اچھے سمجھا گئی ہوگی میں اس لئے آپ لوگوں کو ایسے پیس پر سمجھاتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے لائٹ اور ہیوی کا کیونکہ بورڈ پر یہ چیزیں واضح طور پر سمجھ میں نہیں آتی سٹورنٹس کو تو وہ کہتے ہیں کہ کافی سٹورنٹس نے مجھے کہا کہ صرف آپ مجھے کاپی پر ہی سمجھانے اس لئے میں نے آپ لوگوں کو کاپی پر سمجھائے ٹھیک ہے اللہ حافظ